اپنی خوشیوں کو بنایئے یادگار اے آر کے گرینڈ فنکشن ہال کے ساتھ اے آر کے گرینڈ فنکشن ہال نیئر کاکتیا اسکول اکلاس پور روڈ رائی چو ناظرین آدھا بیونٹیو میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین حیدرباد کے ناماخول امیلے راجہ سنگھ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو نازیبہ الفاظ کہے ہیں اس تعلق سے ایم آئی ایم نے آج ریچو شہر میں شدید مذہبت کی اس سلسلے میں ایک زبردست احتجاجی جلوس نکالا گیا جو کہ ٹپلتان گارڈن پہنچا جہاں پر انہوں نے ایک میمورانم ریپٹی کمیشنر کے توسط سے صدر جمہوریہ کو روانہ کیا انہوں نے اس میمورانم میں کہا کہ اس طرح کے واقعات آئے دن ہو رہے ہیں لہٰذا اس پر خابو پانے کی ضرورت ہے لہٰذا راجہ سنگھ کو سخت سخت سزا دی جانی چاہیے اس احتجاج میں ایم آئی ایم کے سٹی صدر شاہین رضا کے علاوہ دیگر پارٹیوں اور دیگر تنظیموں کے عدداران جیسے کہ خاجہ اسلم توسیف احمد ان کے علاوہ ایم آئی ایم کے موسیقی 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 مرداباد 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 رساس مرداباد راجہ سنگھ مرداباد مرداباد یہ ہے تسریت کا ویڈیو بنا جاتے ہیں اور یہ سرکار جی ایسے لوگوں کا سمرتن کرتی ہے کیونکہ انہیں کچھ ایسے ایجنڈے لانے ہوتے ہیں جو کانسٹیوشن کے خلاف ہو انٹی پیپلز ہو کارپیٹ کے فیورز میں پولیسی لانی ہو تو یہ ایسے متنے اچھالتے ہیں جہاں پر ریلیجیس سینٹیمنٹ بھڑکتے ہیں اور یہ پیچھے سے کچھ نہ کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جو پبلک کے خلاف ہوتے ہیں کے نام پر تو انہیں سسپنٹ کیے ہیں پارٹی سے لیکن ان کا سمرتن انہیں ضرور ملتا ہے یہ الیکشنز قریب ہیں ایسے متوقع ایسے موہے پر یہ ہمیشہ ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہٹ کر کر الیکشنز چیتنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان کی چالاکی کو باریکی سے سمجھنا چاہیے کہ جب ہی بھی ریلیجیس سینٹیمنٹ کو بھڑکاتے ہیں ان کا مقصد پچھ اور ہوتا ہے اس سے پہلے بھی نکر شرما نے اسی طرح سے ہمارکت کر کر ایسے ہی بیانات دیئے تھے جس کی وجہ سے انہیں پارٹی سے سسپنٹ کیا ہے تو آج بھی راجہ سینٹ کے خلاف دیکھ دھر میں پرٹسٹ ہو رہے ہیں اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے جہاں پر سماج ایک دوسرے سے مل کے رہنے کی بات کرتی ہے یہاں پر یہ لوگ ڈیوائٹ کرنا چاہتے ہیں سماج کو دو عصتوں میں باتنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے مدے ہیں نوجوانوں کی روزگاہ کے ایڈوکیشن کی جہاں پر یہ نیو ایڈوکیشن فالیسیز لاکر ایڈوکیشن کو ساپرنائیز کرنا چاہتے ہیں پارپریٹ فالیسیز کی جہاں پر ہمارے مدی سامن کے دو چہیتے ہمارے مدی ہمارے مدی یہ کھ��و کہ بیل نے ہمارے مدی ایسا بچ گیا ہمیں بتا نہیں آج جو رینچود میں ہوا ہے کوئی بھی ان کے اوپر لگام لگانے والا آج نہیں ہے کوئی بھی ایسی policy نہیں بنا رہے کوئی بھی ایسی قانون نہیں بنا رہے جو بسی کے مذہب و تقلیف دیئے اس کو خانسی کی سزا جینا بلکہ ایسا قانون نہیں بنا رہے آج بھوڑے آج بھوڑے ہم جیک سکتے ہیں اپوزیشن پاکیاں بھی اتنے آئے خاموش ہے آج بھوڑے خانسی کی سکتے ہیں کوئی بھولنے والا نہیں ہے میڈیا بھی ایسا پیش کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہے یہ لوگ کہا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں کیا ہوں ہمارے کو سمجھ میں نہیں آرہے اگر ایسا ہی ہوتا رہا آنے والے دنوں میں اتنا خراب مہور ہونے والا ہے میں کہنا چاہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ اگر اس چیز کو آپ نہیں روکیں گے اگر یہ چیز کو اگر افراد کو آپ آم کریں گے آنے والے دنوں میں حالات اس سے بڑے خراف ہونے والے میں یہاں کے ڈپارٹمنٹ والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ایک دن میں عرشت کریں ایک ہی دن میں اس کو رہا جائیں کہ کیا انصاف ہے یہ کیا سزا جارے سمجھ میں نہیں آرہے وہی جو ہے پچھنے بار جب ہوا تھا نکو شرما کے ٹیم نوجوان جب روڑوں پہ آئے کیا کرے ان کے خلاف وہ نہیں آرہے چلائے لیکن وہی آج راجہ سنگھ ایسے ملون کلیے طور پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کرتا روبار سے جارہا ہوں نے کیا کر رہا اکڑ کے جارہا پھر بہار آنے کے بعد ایسے لوگوں کو کہا ہے بلدست سے لیکن ان کا استقبال کرے کہ یہی سکھو رہا ہمارا کانسٹلیوشن وہ پھوچ نہ چاہتا ہوں یہ کی حکومت سے کہ یہ ہمارے کانسٹلیوشنل جو ہمارے میں انصاف کی بات کری تھی کہ یہی ہو رہا ہے